ملک بھر میں انتخابات کی گہمہ گہمی روج پر ہے جلسے ہو رہی ہیں ریلیا نکالی جا رہی ہیں ادھر کاف لیگ بلوچستان میں بڑے عرصے بعد متحارک ہو گئی ہے کاف لیگ بلوچستان کے صوبائی صدر ڈاکٹر شکیل روشن کہتے ہیں کہ انتخابات دوہزار چوبیس کے لیے کاف لیگ نے بلوچستان سے پانچ امیدوار کھڑے کیے ہیں وزید تفصیلہ جانے کی کوئیٹا سے نمائندہ بول نیوز دانش مراد سے جی دانش جی الیکشن کا دور دورہ ہے جس طرح بلوچستان میں دیگر سیاسی جماعتیں سیاسی اجتماعات اور کارنر میٹنگز میں مصروف ہیں اسی طرح مسلم لیگ کاف بھی بلوچستان میں اب ایکٹیو دکائی دے رہی ہے مسلم لیگ کاف کی جانب سے بھی سیاسی نہ صرف ان کے کیمپین کا آغاز کیا جا چکا ہے بلکہ کینڈیڈیٹس بھی جو ہیں وہ ان کی جانب سے کڑے کیے گئے ہیں مختلف حلقوں میں میرے ساتھ مسلم لیگ کاف بلوچستان کے صوبائی صدر موجود ہے ان سے جانتے ہیں سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا کتنے کینڈیڈیٹس سے کڑے کی ہیں آپ نے اور ایکسپیکٹیشن کیا ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کا بول نیوز کا بہت بہت مشکور ہوں آپ نے وقت دیا اصل میں جب سے میں پاکستان مسلم لیگ کا بلوچستان کا صدر بنا تقریباً کو پانچ چھ ماہ ہوئے ہیں تو یہاں بالکل یہ اتنی اس کی پوزیشن نہیں تھی تو ہم نے پانچ چھ ماہ میں ہم نے اپنا کام کیا اور دوبارہ اس کو وہ کیا کہتے ہیں وینٹی لیٹر سے دوبارہ اس کو اوپر لے کر آئے تو آج الحمدللہ اس قابل ہوئے کہ میں خود اس وقت قومی اسمبلی کوئٹا سٹی ٹو سکسٹی تھری انے سے کھڑا ہوں اور اسی طرح ہمارے چار لوگ ہیں جو اس وقت کوئٹا سٹی سے دو کھڑے ہیں اور ایک جو ہے ہمارے بلوچستان میں نصیر آباد سے ہیں اسے چمن سے ہیں تو چار تقریباً صوبائی میں ہیں اور میں ایک قومی میں ہوں تو الحمدللہ دیکھیں لگے ہوئے ہیں اور قومی کا جہاں تک ہے آپ کو پتہ یہ ہلکا بڑا مین ہلکا ہے اور تمام ہیوی ویٹ چیمپینز یہاں اس میں موجود ہیں اور ہمارا تو اس میں ہم اب آئے ہیں تو اپنے ایک اپنے نئے ایک ویجن اور اس کے ساتھ تو اللہ بہتر کریں انشاءاللہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے